مجھے پہلے اپنی فیملی کے بارے میں بتائی تھو کہ آپ کی فیملی میں آپ کے پیرنٹس پھر اسلام لے آئے نہیں ابھی تک والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا ہم دو ہزار اکیس میں جامعہ شرفیہ میں لیکچر تھا ادھر جا رہا تھا پیچھے سے اطلاع ملی کہ والد صاحب انتقال کر رہے گے لیکن والد صاحب مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے مسیح الاسلام کو وہی صد تک آگے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے نا وہ خدا ہے مسیح ہیں لیکن بقاعدہ طور پہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا اللہ سبحانہ وتعالی کی علوہیت کا یعنی اقرارم باللسان جسے کہتے ہیں وہ نہیں کیا تھا انہوں کو باکہ ان کا معاملہ اللہ کے سکر تھا اور باقی جو آپ کے بہن آئے ہیں میرے ایک بائی نے اسلام قبول کر لیا خاندان کے تقریباً کوئی اٹھارہ کے قریب دیگر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے علاوہ جو دعوت و تبلیغ کے زمن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آج تک شہ ہزار لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنایا جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہے اور یہ میں اس کو کبھی بھی اپنے لیے بائز خوشی اس لیے نہیں سمجھتا کہ احمد بھئی ابھی پوری دنیا کے سوہ چار عرب لوگ باقی ہیں جن تک میں نے اور آپ نے ہم سب نے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو روزہ حشر والے دن میں ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گرے بار ہوں گے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ جتنے ہو گئے وہ بھی بارال کیونکہ ایک انسان بھی اگر جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جاتے تو یہ بہت بڑی اس پر بیشیلت ہے کیونکہ ہمیں بتایا گیا اچھا آپ کی فیملی میں جب آپ نے اسلام قبول کیا پرابلمز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا یا ابھی تک آپ کچھ فیس کرتے ہیں کچھ لوگوں نے بائیکارٹ کیا ہو یا کچھ ایسا کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام قبول کر کے یوں ہی چھوڑ دیا جاؤ گے اور آزمایا نہیں جائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے یہ اللہ کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام جب انہوں نے اللہ کی واحدانیت کا اعلان کیا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا اور صراط و مستقیم کی وضاحت کی ان کے اوپر بھی آزمایشیں آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام خلفہ راشدین عشرہ مبشرہ اور اس کے علاوہ کئی ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ صبح اللہ علیہ وسلم سے زندہ قرآن رضی اللہ عنہ ہم و رضوان کہ ان کا رب ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہے آزمایشیں ہیں تو ان پہ بھی آئیں خباب بن ارث رضی اللہ عنہ کولوں پہ لٹا دئیے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ جب میرے جسم کی چربی بھی غلطی ہے تو پھر کوئل اٹھنٹے ہوئے مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اہل یاسر سمیہ رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیاں یعنی ان کو تو یعنی ادھیڑ دیا گیا نا یاسر رضی اللہ عنہ کو تو نیونٹوں کے ساتھ باندھ کے چاروں سمہ جب دڑائے تو ان کے چیت لے اٹھ گئے تو سچی بات ہے کہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک سنت ہے جو کہتا ہے کہ میں ایمان لائے اس بات پہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ وحدہ و یقتہ ہے اکیلا ہے تنہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں قرآن جس بات کا اقرار کرتا ہے سچی بات ہے کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے گننے کو بیلنے کے اندر آپ ڈالتے ہیں نا اور تب تک گننہ نکلتا نہیں ہے جب تک کہ اس کا پورا رس میں شوڑنا لیا جائے تو جب تک آپ پر اوپر یعنی ایک ٹیسٹ ہے کہ یہ زبان سے کہہ رہے ہیں یا واقع اقراروں بل لسان یہ تصدیقوں بل قلب بھی ہے تو یعنی آپ دیکھئے کہ بلال میں حیران تھا کہ بلال کے پاس وہ کون سے ایسا فلسفہ تھا یا انہوں نے کون سی فلوسفی پڑھی تھی یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صرت کی کتب سے آشنا تھے یا توحید کے کہ وہ کون سے اصرار اور رموز سے جو ہے وہ واقع تھے کہ جس کے اوپر وہ اڑ گئے وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بلال ابن غلام ابن غلام بلال بھی غلام تھے ان کے والد بھی غلام تھے اور وہ بھی کہیں سے غلام ہی چلتے حبشہ سے چلتے آ رہے تھے اور جب ان کو پتا چلا کہ اس محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو محمد جب میری طرف کبھی کبھی دیکھتے تھے تو تبسم کیے بغیر یعنی ان کا چہرہ مڑتا نہیں تھا جب تک وہ تبسم نہ کر لیتے تو کہنے لگے کہ وہ چہرہ میرے جب چشم تصور میں آتا تھا تو میں کہتا تھا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے تو کہا کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ اس کے نبی ہیں اور گرم ریت کے اوپر لٹا دیے جاتے ہیں سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اہد اہد کہتے رہتے ہیں تو یہ آزمائشیں تو آپ سمجھے کہ ایمان کا لازمی میل جوس ہے کچھ ایسے سامنی نورس ہیں آپ کے قریبے جنہوں نے ابھی تک ویک آٹ کیا ہوا کہ آپ نے ہماری جانا نہیں آیا نہیں الحمدللہ ایسا نہیں ہوا لیکن میں نے جب اسلام قبول کیا تو امی کو اطلاع دی تو والدہ محترمہ بس روتی رہتی تھی میں فون پہ بات کرتا تھا لیکن وہ ان کی سسکیوں کی آواز یعنی کئی بار میں نے سوچا کہ اگر ماں ناراض ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ہی ناراض نہ ہو جائے لیکن الحمدللہ ماں کے دل میں محبت تو اسی اللہ نے پیدا کیا جس کی واحدانیت کا اقرار کیا ماں کی جو ہے وہ محبت شفقت اس کی ممتہ اس کی پرورش اس نے جو میرے اوپر اپنی زندگی انویسٹ کی یہ کس کی تھی یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی تھی تو اگر اس کے یعنی اس کے مالک کے ساتھ ہی میں بغاوت کر دوں تو یہ زیادتی کئی بار خیال آیا والد صاحب فون پہ بات کرتے تھے ہوں ہاں کرتے تھے میں دبائی سے پاکستان آیا تو ائرپورٹ پہ کوئی نہیں تھا اور گھر آیا تو والد صاحب نے گیٹ کے اوپر ہی کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام گیا فرمانے لگے کہ دفع ہو جاؤ یعنی اب ناک کٹوا دی ہے ہماری سارے خاندان میں تو دفع ہو جاؤ پیچھے اممہ کھڑی تھی تو اممہ نے کہا کہ بیٹا دور سے آیا ہے تو آپ بیٹھ کے بات کیجئے اسے تو اندر گئے تو والد صاحب نے خوب برا بلا کہا گالوں گلوش نکالیں خاموشی سے سنتا رہا میں نے کہا کہ ابا میں نے اپنی آخرت کا فیصلہ کیا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ کی پہلے سے زیادہ عزت ہوگی زیادہ احترام ہوگا کیونکہ اسلام اس کا حکم دیتا ہے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو الحمدللہ والد صاحب تھوڑے نرم ہوئے اممہ نے روٹی شوٹی دی اور اس کے بعد تھوڑا معاملہ نورمالائز ہوا بہنیں نراز ہو گئیں انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں بھی تو تم سے نہیں مل سکتے کیونکہ ہم سسرال والیاں ہیں اور ہم نے سسرال میں بھی اپنی فیس زیونگ رکھنی ہے بھائی نراز ہو گئے انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ تم نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کی ہے لہٰذا اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے یعنی ایک وقت ایسا تھا میں یعنی آپ سے کہوں اگر یہ کہوں کہ زمین کے اوپر میں اور میری دو ٹانگیں تھی تو یہ اس میں کوئی بھائی دنی تھی ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو نہ والدین تھے نہ بہن بھائی تھے نہ عزیز و اقربہ تھے نہ مسیحی دوست تھے لیکن آگے دیکھتا تھا تو اللہ تھے رسول اللہ تھے کتاب اللہ تھے اور امت مسلمہ کے بہترین لوگ آپ جیسے آج جو میرے بھائی ہیں میرے دست و بازو ہیں میرے دوست ہیں تو الحمدللہ ہوا یہ بلکہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے بڑا اہم پیغام ہے وہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی راہ میں آپ کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کو عطا کیا کرتا ہے میری فیانسی تھی کچھ مہینوں بعد میری شادی بھی ہونے والی تھی تو مجھے یہ تھا کہ وہ بچپن کی محبت ہیں اور ان کو تو بتاؤں گا تو یہ تو میری فریکوینسی سمجھتی ہیں اور میش کرتی ہے تو یہ تو مسئلہ نہیں جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ there is no God but Allah سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم the last and final messenger and کتاب اللہ is the divine guidance from the Allah سبحانہ وتعالی تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ اسلام قبول کریں گے اب بچپن کی محبت ہے لڑ جگڑ کے جو ہے وہ رشتے ہوئے منگنیاں ہوئیں وہ مرنے مرانے تک کہا گئیں یعنی وہ وہ لڑکی تھی جن کے بارے میں میں نے امی سے کہا کہ امہ جان پھپوپوکی بیٹی کے ساتھ شادی کنی تو امہ نے کہا پھپوپو نہیں مامو کی بیٹی کے ساتھ کرنا ہے میں نے کہا چھات پیمیں بیٹے نے خود کوشی سے پہلے بتایا نہیں تھا تو امی Lorenum یہ اچھا معاملہ ہے لیکن سنجید ہے تو میں نے کہا جی تو اب بی نے کہا ادھر ہی ہوگا میں نے کہا اب بھائے نہیں مانی تو ابھی تو ایسا معاملہ منگنی ہو گئی شادی ہونے والی تھی تو فرمانے لگیں کہ آپ کے پاس صرف ایک اوپشن ہے میں یہاں اسلام کافی حیرانگی بھی ہوئی بچپن کی محبت تھی تو ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اس نے تو خدا کو نہیں بنایا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بنایا ہے تخلیق کیا ہے پیدا کیا ہے اور اس سے ایسی اور بھی ہوں گے لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اسلام تو یعنی میں آج یہ لوگوں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں میں نے ایک قربان کی تھی آج میرے نکاح میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نیک اور صالح دو دعا تا فرمارے کی ماشاءاللہ جب آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو قربان کرتے ہیں پھر یعنی اس کا آلٹیمیٹ یہ ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ ماں باپ بہن بائی رشتے دار جہاں سب کچھ قربان کیا تھا آج اللہ نے نہ صرف وہ والدین بہن بائی رشتے دار دو دو بیویاں نیک صالح پڑی لکھیں عطا فرما دیں اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے امت مسلمہ کی بہترین لڑکیاں بطور بہن عطا فرما دیں بہترین مرد بطور بھائی عطا فرما دیں بزرگ بہترین دست شفقت رکھنے والے بہترین مائیں میرے لئے رات کو جھولیاں اٹھا کے دعا کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بچہ دین کا کام کر رہا ہے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائیے گا یعنی کبھی کومنٹس میں آپ میرے لئے دعائیں پڑے تو آپ حیران ہو جائیں کہ عبدالوارس دنیا کا عمیر ترین انسان ہے کہ ماں و بہنوں بیٹیوں کی بھائیوں کی دعائیں ہر وقت جو ہے وہ اس کا حسار کیے رہتی ہیں الحمدلی